بات میں وہ کیونکہ ہاتھ ملانے ملانے سے درد سکتا ہے تو ڈاک صاحب نے کہا یہ پبلک میں جائیں یا جہاں لوگوں وہاں جائیں تو یہ پہن لوں تاکہ کوئی ہاتھ ملانا نہ پڑے اب میں ہر ایک کیسی کے ساتھ یہ پائیں ہاتھ کے ہاتھ میں سر آج سر آج کے ساتھ مداخلت کے حوالے سے تو کیس میں کیا کچھ ہوا سماد کب تک ملتبی ہے اور اس کے بعد جو سپریم کورڈ بھارگاہ کی جو تجاویز آئی ہے وہ تجاویز کیا تھے آج ان کی تشریف کو اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی جو تجاویز کی کیونکہ کچھ اور ساونڈ سسٹم بھی آچھی بھی تھا اس طرح کوئی اس کو زیادہ سمجھ نہیں آئی نہ وہ کپیاں ملی ہیں بہت ساری تجاویز آ رہی ہیں اور ان کو ایک طرح مرگوط طور پر کرنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا تو کازی صاحب کی مدت ملازمت میں توسیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی کیا مجھے تو کوئی علم نہیں ہے سونی رہے سونی رہے کومت نے ریٹائرمنٹ کی جو عمر ہے وہ بڑھانے کا فیصلہ کیا اس حوالے سے بھی کوئی ان کو ہو سکتا ہے کازی صاحب سب ججز کی ملازمین کے لیے تو بہت بڑی خبر ہو گئی بہت بڑا بہت بڑا چلے گا جب وہ آئی جی پنجاب بتائے گا جب کوئی اور سے رجیم روئی یا کچھ وقت تو بزر سے ہی جاتا ہے تو بھائی جی پنجاب جانتا ہے کہ کتنے واقعات اس کے جنس ڈکشن نے ہوئے سات آٹھ تھانوں میں وہاں لوگ لوگوں نے آگ لگائی اور تخریب کاری کی پھر ان آٹھ تھانوں میں سے کونسا تھانے دار موقع پہ پہ پہنچا کسی کو پوچھا کہ تو موقع پہ کیوں نہیں پہنچے کوئی ایک بھی تھانے دار نہیں بات کے اپنی مسئلی لے کے وہ موقع پہ پہ پہنچا ہے ایم ایم آلم کا جہاز بھی جیل گیا کوئی تھانے دار نہیں کوئی ایس پی کوئی ڈی ایس پی تو آئی جی پنجاب بتائے گا کہ کس کس کو اس نے شوک اور ڈوٹس کیا اگر کیا تو کیوں نہیں کیا اس کا کیا بنا اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا اس ساری جگہ اس کے اختیار کے تحت آتا ہے سارا پنجاب تو آپ کیا سمجھتے ہیں آئی جی پنجاب جو ہے وہ ذمہ دار ہیں اس کے نو مہین کے لیے نہیں جانتا تو ہوگا کیا وجہ ہے کہ کوئی تھانے دار نہیں پہنچا تھانے دار تو آگ لگی بھی ہو اور کھیت میں لگی بھی ہو تو پہنچ جاتا ہے چار پانچ کندل ایک بیسر صاحب یہ بتائے گا آج آپ نے فوجی عدالتوں کے کیس میں سمات کے لیے درخواست دائر کی ہے تو سمات کب تک انکان ہے کیا کہیں گے کہ کاری صاحب مقدمہ کیوں نہیں لگا رہے ہیں مجھے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے یہ کاری صاحب کی سواف دید ہے کب لگاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جلد اور جلد سر سواف دید ہے